اسی دوران رتنیش نے پیسہ ڈبل کرنے کے لالچ میں جس آدمی کو اپنی پوری سیونگز دے دی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ پورا پیسہ ڈوب گیا آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں کہانی کا تیسرا حصہ ارینجڈ میریج پارٹ تھری برستے بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے لاشپت نگر فلائیور پر ٹرافیک جیم میں پھسا رتنیشیات کر رہا تھا کہ کیسے اپنی سیلری سے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو مار کر اس نے وہ پیسے جمع کیے تھے وہ جلد سے جلد گنیش بھائی کی آفس پہنچنا چاہتا تھا تاکہ آمنے سامنے بات کر سکے لیکن اس پوری کشمکش کے بیچ اسے بار بار بھاونہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا سرحانے رکھا خد جب اسے ملا ہوگا تو اس نے پڑھ کر کیا کیا ہوگا چیخی ہوگی شاید بہت زور سے یا شاید بلکل خاموش ہو گئی ہوگی کل پیتالیس منٹ کے بعد رتنیش نے جوگا بھائی علاقے کی ایک خستہ حال امارت کے باہر اپنی موٹر سائیکل سائیڈ سٹینڈ پر لگائی وہ اوپر جاتی سیڑھیوں پر ہر بڑھاتا ہوا چڑھنے لگا گنیش بھائی ایک سات بھائی دس کے چھوٹے سے دفتر میں جا کر وہ چل لائیا اس کی دیواروں پر چھٹکیوں میں پیسہ ڈبل یا ٹرپل کرنے والی سکیموں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے کاؤنٹر کے اس طرف ایک موچھوں والا شخص اس کے اٹھ گرد کچھ لڑکے کھڑے تھے ارے کیا ہو گیا چیتے ہاں اس نے کہا کیوں چیت رہا ہو بڑھو ارے چاہے لاؤ اپنے رتنیش کے لیے اس نے آس پاس کھڑے لڑکوں سے کہا گنیش بھائی یہ گلت ہے آپ نے کہا تھا کہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا میری ضرورت ارے یہ بیننس ہے اور بیننس میں یہ سب چلتا رہتا ہے ہے کی نہیں ہم کوئی اپنے گھر تھوڑے لے گا تمہا پیسہ لو پانی پیو اس نے گلاس بڑھاتے ہوئے کہا گنیش بھائی آپ سمجھ دینا ہے میں نے موبائل ایپ بنوانے کے لیے تین لاکھ ایڈوانس دیا ہے دو اور دینا ہے ورنہ پچھلے تین بھی ڈوب جائیں گے اچھا کم سے کم میرا ایک لاکھ تو واپس کر دیجئے پلیز بڑا نقصان ہو جائے گا گنیش بھائی آپ سمجھئے نا رتنیش چیخت آ رہا لیکن وہاں کون تھا جو اس کی سنتا تھوڑی دیر بعد ان سیڑھیوں سے رتنیش کے چیختنے کی آوازیں آ رہی تھیں گنیش کے کچھ گرگے رتنیش کو اس کی پھٹی ہوئی قمیس سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لا رہے تھے اس کے چہرے پر خرونچے تھیں اور ان لڑکوں نے رتنیش کو بائیک کے پاس لاکر پھینک دیا بارش اور تیز ہو گئی تھی زمین پر پڑے رتنیش کی روتی ٹوٹتی آواز بوندوں کے شور میں کھو رہی تھی زندگی کی سیڑھیوں پر ہر پائیدان ایک امتحان ہوتا ہے جو لوگ جلدبازی میں ایک ایک پائیدان چھوڑ کر چڑھتے ہیں وہ اکثر موکے بل ویسے ہی گرتے ہیں جیسے بارش سے بھیگی اس سڑک پر رتنیش پڑا تھا گھر کا دروازہ کھلا تو رتنیش کے پاپا چیخ پڑے ارے یہ کیا ہو آپ چھوٹ کیسے لگی ہیں وہ پاپا وہ بارش میں بائیک سلپ ہو گئی تھی کچھ نہیں ذرا سے چھوٹ ہے کہہ کر وہ لنگلاتے ہوئے اندر داخل ہوا ممی پاپا نے سوالوں کی جھڑی لگا دی ادھر دکھانا ہاتھ اوپر کرو ادھر تو نہیں ہے ہڈی پر تو نہیں لگی سوال گونج رہے تھے لیکن رتنیش بارامدے میں کھڑا کانپ رہا تھا اس کی نظر سامنے رسوئی کے دروازے پر ساری کا پلو سر پر رکھ کر خاموش کھڑی بھاؤنا پر تھی بھاؤنا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اس کے آنسو گالوں پر ٹپکے تو نہیں لیکن بھری ہوئے آنکھیں خاموشی سے کئی سوال کر رہی تھی اس فیصلے کے بارے میں جسے وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر چھوڑ گیا تھا بہو ذرا سکھائی کر دو نمک والے گرم پانی سے اس کی پاپا نے آواز لگائی اور بھاؤنا سے کہا جاؤ بہو اندر لے جاؤ اسے نہیں میں چلا جاؤں گا رتنیش ہر بڑھایا نہیں سچ میں ٹھیک ہوں میں ارے رکو پیر سلپ ہو جائے گا پاپا نے جھڑک کر کہا بہو کندے سے سمالو اسے جاؤ اور ٹھیک سے سکھائی کر دے نا پیٹھو پسلیوں پر زندگی اکثر ہمیں انہی گلیوں میں لے آتی ہے جہاں سے ہم کترا کر نکلنا چاہتے ہیں اس خاموش کمرے میں کرسی پر ننگی پیٹ بیٹھے رتنیش کے پاس لفظ نہیں تھے ہوتے تو وہ اپنا فیصلہ کاغذ پر لکھ کر نہیں جاتا کمرے میں گہری خاموشی تھی اتنی گہری کہ رتنیش کو پیچھے کھڑی بھاونا کی سانسیں سنائی دے رہی تھی وہ کرسی کے پیچھے کھڑی گرم پانی کے بھگونے میں کپڑا ڈوبو کر نچوڑتی ہوئی جب رتنیش کی پیٹ پر کپڑا رکھتی تھی تو خود اس کے موں سے عشق کی آواز نکل جاتی کسی اور کی تکلیف کا احساس کرنے والے شاید ایسے ہی نازک دل ہوتے ہیں کچھ کہو گی نہیں رتنیش نے ذرا جھکتے ہوئے کہا اس فیصلے کے بارے میں اور پھر پیچھے سے جواب آنے کا انتظار کرنے لگا نہیں رتنیش کا ہاتھ اوپر اٹھا کر پسلی پر کپڑا رکھتے ہوئے بھاونہ بولی پوچھتی تو تب جب کوئی سوال ہوتا آپ نے تو فیصلہ سنایا تھا کمرہ پھر سے چپتی ہوئی خاموشی میں ڈوب گیا پھر وہ بولی پتہ ہے میرے پاپا جب سیویل اسپتال میں بھڑتی تھے تو انہوں نے مجھے ماما کے سپورٹ کیا تھا میں اس وقت پانچ سال کی تھی لیکن پاپا نے آخری بات جو سکھائی تھی وہ یہی کہ کبھی کسی پہ بوجھ مت بننا گرم کپڑے کو اپنی پیٹ پر محسوس کرتے ہوئے رتنیش اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا خوش سمالتے ہی کڑھائی بنائی کر کے اپنا اور ماں کا خرچہ خود نکالتی رہی سرکاری سکول سے پڑھائی کی اور اپنی شادی کے لئے خود پیسے جمع کیے محلے کی کمیٹیوں اور چھوٹی موٹی جگہ پیسہ لگا کر اپنی شادی کے خرچے کے لئے میں نے خود سارے پیسے جمع کیے تاکہ سمان سے جی سکوں جب میں اپنے ماما پر بوجھ نہیں بنی تو بے فکر رہی ہے میں آپ پہ بھی بوجھ نہیں بنوں گی رتنیش نے پہلی بار سانس کو اٹکتا ہوا محسوس کیا بھاونا بولی جانتی ہوں میں آپ کی سوسائٹی میں فٹ نہیں ہو پاؤں گی کبھی نہیں آپ کے دوستوں کی انگریزی بولنے والی بیویوں کی طرح نہیں بن پاؤں گی چاہوں تب بھی نہیں اور اس کی آواز اب بھاری ہونے لگی تھی بوجھ بن کر تو آپ کے ساتھ رہے بھی نہیں پاؤں گی اس لئے بس ماما جی ٹھیک ہو جائیں تو تو میں اس کا گلہ بھڑتا جا رہا تھا میں خود ہی لوٹ جاؤں گی اپنے گھے رتنیش کی زندگی اس وقت ایک ایسے چوراہے پر کھڑی تھی جہاں سے ہر راستہ اسے اداسی اور الجھنوں کی طرف لے جا رہا تھا دیر رات اس کمرے میں بستر پر خرونچوں والا جسم لیے ایک طرف وہ لیٹا تھا دوسری طرف کنارے رکھے سوفے پر پیر پیٹ میں گھسائے بہاونا لیٹی تھی زندگی اتنی بے رہم ہو جائے گی اس کا خیال کسے تھا ہلو ہاں وپن بھائی اگلی صبح کمرے کی بیلکنی پر رتنیش موبائل فون پر بات کر رہا تھا ارے یار میں دوں گا پیسہ پورا ارے تم ایپ تو ڈیولپ کرو ارے ایسے کیسے تین لاکھ ڈوب جائیں گے مزا کے کیا بھائی تم سنی نہیں رہو یار میرا پیسہ ڈوب گیا یار انتظام کر رہا ہوں دے دوں گا تم سنو تو ہلو ہلو وپن رتنیش نے جنجلا کر فون جیب میں رکھ لیا اور ماتھے پر اُبھر آئی نسوں کو دبانے لگا پیسے جلدی چاہیے تھے ورنہ ورنہ سب ختم ہو جانا تھا ادھر گھر میں بھی دشواریاں تھیں بھاونہ سے نظر ملانا مشکل ہو گیا تھا کبھی بارامدے سے ڈرائنگ روم کے بیچ والے دروازے پر دونوں بالکل آمنے سامنے آ جاتے تو کنفیوزن میں دائیں بائیں ہوتے ہوئے نظریں مل جاتی جاؤ پھر وہ ایک طرف ہو کر کہتی اور ہاتھ میں برف کی ٹریلیے نظریں جھکا کر کچن کی طرف چلی جاتے کریلا لو چوٹ میں فائدہ کرے گا لو بہو سے کریلا پاس کر دو تو پلیٹ پکڑتے وقت دونوں احتیاط سے انگلیاں نہ چھو جانے کی کوشش کرتے تھے فاصلے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں دو لوگوں کے درمیان تھوڑی سی دوری میں اس طرح جگہ بناتے ہیں کہ جڑیں دن پر دن گہراتی جاتی ہیں وہ اوشواس کی مٹی کو جکڑ لیتے ہیں ایسے کہ اس میں شک ناراضگی اور غلط فہمیوں کے بیج بہت آسانی سپن اپنے لگتے ہیں خاموشیاں نفرت کے پودھے یوں ہی تو سیچتی ہیں میٹرو ٹرین میں فرش پر نہ بیٹھیں اور نہ ہی سنگیت بجائیں بلو لائن سے جانے والے یاد تری پلائٹ فارم نمبر دو سے جائیں اس دو پہ رتنیش کے ممی پاپا بھاونہ اور رتنیش کے ساتھ ماما جی کو اسپتال سے دیکھ کر لوٹ رہے تھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماما جی دو ہفتے بعد ڈسچارج کر دیے جائیں گے ڈاکٹر کی بات سن کر سبھی لوگوں کے چہرے پر خوشی آگئی تھی سوائے رتنیش اور بھاونہ کے کیونکہ ان کے رشتے کی الٹی گنتی اسی وقت شروع ہو گئی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا تھا اور نہیں جان پا رہے تھے کہ کہنا کیا ہے لوٹتے وقت میٹرو تیز رفتار چل رہی تھی ماں پاپا تو کنارے والی سینئر سٹیزن والی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے لیکن اس طرف رتنیش اور بھاونہ پہلی بار ایک دوسرے سے سٹ کر بیٹھے تھے ایک عجیب سی سہرن تھی ان کے جڑے ہوئے کندھوں میں جو ٹرین کے چلنے پر لگنے والے جھٹکے سے چھو جاتے تھے دنیا اگر ان دونوں کے ذہن میں گونج رہی آوازیں سن سکتی تو بہت شور ہوتا ہلو تبھی رتنیش نے جیب میں وائبریٹ ہو رہا فون نکال کر کان سے لگایا ہاں فرہ ہاں میں نے کال کیا تھا کہتے ہوئے وہ اٹھا اور سامنے والے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر بات کرنے لگا شاید فرہ سے کچھ پیسوں کی مدد چاہتا تھا لیکن بات بن نہیں پائی ٹرین جب اندھیرے انڈرگراؤنڈ ٹنل سے گزرتی ہے تو دروازے کے شیشوں پر پیچھے بیٹھے لوگوں کا عقص دکھنے لگتا ہے رتنیش بھی دیکھ رہا تھا کہ بہاونہ کی نظریں رتنیش کی پیٹ پر جمی تھی وہ بیچ بیچ میں اپنی آنکھیں ملتی تھی جیسے کوئی خوبصورت حسرت آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہو سنیے وہ ناومید صاحب واپس آ کر سید پر بیٹھا تو بہاونہ نے کہا بہاونہ نظر چوراتے میں بولی غلط مت سمجھے گا لیکن میرے پاس کچھ پیسے ہیں آپ چاہیں تو میں رتنیش نے اس کی طرف غور سے دیکھا میں نے بتایا تھا نا وہ پیسے جوڑتی ہوں میں کچھ سیونگز ہیں اور کچھ میوچل فنڈ ان میں کئی سال سے ایس آئی پی کر رہی ہوں دینا تو تب ہی چاہتی تھی جب آپ کو فون پہ کسی وپن سے بات کرتے سنا تھا لیکن لیکن یہ سوچ کے ہمت نہیں کر پائی کہیں آپ اسے یہ رشتہ بچانے کی قیمت نہ سمجھ لیں رتنیش کی آنکھوں میں حیرانی تیر رہی تھی وہ لفظ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا جانتی ہوں کہ وہ موبائل والی ایپ آپ کا سپنا ہے رتنیش کو حیرانی اس بات کی تھی کہ بھاونا کے پاس میوچل فنڈز تھے وہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف بڑے شہر کے لوگوں کا شگل ہے لیکن اب سمجھ پا رہا تھا کہ آج کل چھوٹے شہروں اور قضبوں تک میں لوگ ایس آئی پی کرتے ہیں بھاونا نے آگے کہا مدد صرف اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ کیونکہ جانتی ہوں کہ ہوتا ہے کہہ کر اس نے چہرہ دوسری طرف گھما لیا میٹرو ٹرین میں ہوتے اناؤنسمنٹ لوگوں کی باتچیت کا شور ٹرین کی دھردھڑا ہٹ سب خاموش ہو گیا تھر اتنیش کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنے خواب کے ساتھ گہرائیوں میں ڈوب رہے ہوں تو بچانے والے ہاتھ وہ ملے جنہیں آپ تھامنا ہی نہیں چاہتے کتنے کٹھن ہوتے ہیں وہ فیصلے جب آگے کی زندگی ہماری ایک ہاں یا نا پر ٹھہری ہوتی ہے نہیں میں تم سے نہیں لے سکتا پیسہ رتنیش نے بھاونا سے کہا لیکن پوچھنے کے لئے شکریہ کہہ کر رتنیش سیٹ سے اٹھا اور پاس کھڑی ایک عورت کو اپنی سیٹ پر بیٹھ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے واپس میٹرو کے دروازوں سے سٹ گیا شیشے کے اکس میں بھاونا کا چہرہ ساف دکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بھی وہی اداس سرخی تھی آنکھوں کے سامنے ڈوپتے ہوئے خواب دیکھنے والی دوستو یہ تھا میری منڈلی کے صدر سے جمشیت قمر صدیقی کی لکھی کہانی ارینجڈ میریج کا تیسرا حصہ امید ہے کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی بھاونا کی مدد سے انکار کر دینا کیا رتنیش کو بھاری پڑنے والا ہے کیا وہ اپنے سب سے اہم سپنوں کو یوں ہی ڈوب جانے دے گا کیا آخر کار ٹوٹ جائے گی یہ ارینجڈ میریج جاننے کے لئے سنیے گا کہانی کا چوتھا اور آخری حصہ ارینجڈ میریج پارٹ فور